سیالکوٹ میں نامعلوم حملہ آوروں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے پتھانکوٹ حملے میں انڈیا کو مطلوب مبینہ اسکریت پسند مولانا شاہد لطیف المعروف شاہد بھائی کے قتل میں انڈین خفیہ ایجنسی راہ کے ملوث ہونے کا انکشاف ہوا ہے پجاب پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ڈسکا میں ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے اسکریت پسند تنظیم کے مبینہ رکون شاہد لطیف کے قاتلوں کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا اس واقعے میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے تاہم پولیس پاکستان میں موجود تمام سہولتکاروں کی گرفتاری میں کابیاب ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ واقعے کے فوراً بعد پولیس اور انٹیلیجنس ادارے نتحرک ہو گئے تھے جنہوں نے فوری طور پر شواہد حاصل کیے جس میں پتا چلا کہ ملزمان لاہور کے ایک ہوتل میں ٹھہرے تھے ان کا کہنا تھا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے لاہور سیالکورٹ قصور اور پاک پتن کی پولیس نے ایک ساتھ چھاپے مار کر گرفتاریاں کی تھیں واقعے میں ملوث زیادہ تر ملزمان کی ناصف نشاندہی کر لی گئی ہے بلکہ گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں خیال رہے کہ سیالکورٹ میں نامعلوم حملہ آورو نے پتانکورٹ حملے میں انڈیا کو مطلوب مبینہ عسکریت پسند مولانا شاہد لطیف المعروف شاہد بھائی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا سیالکورٹ پولیس کے مطابق قتل کا واقعہ تحصیل ڈسکا کے گاؤں منڈے کے گرائے میں بد کی صبح نماز فجر کے دوران پیش آیا پولیس مبینہ طور پر کلدم تنظیم جائش محبت کی سابق اہددار اور ان کی سیکورٹی گارڈ کے قتل کے معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے پولیس کے مطابق نماز فجر کے دوران پیش آنے والے اس واقعے کے دوران مسجد میں بھگدر مچ گئی اور اس دوران حملہ آور بھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے شاہد لطیف کا تعلق مبینہ طور پر شدت پسند تنظیم جائش محبت سے بتایا جاتا ہے ان کے قتل کا مقدمہ پولیس مدیت میں تھانا صدر ڈسکا میں قتل اور دہشتگردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے درج مقدمے میں مسجد نور میں تائنات گارڈ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ گیارہ اکتوبر کے صبح تین نامعلوم نوجوان جن کی عمر بیس سے بائیس سال کے دنمیان تین مسجد میں نماز ادا کرنے کے بہانے سے داخل ہوئے تھے پولیس کی مدیت میں درج مقدمے میں کہا گیا تھا کہ جیسے ہی مسجد میں موجود افراد نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو تینوں ملزمان نے فائلنگ کر دی جس سے مولانا شاہد لطیف کے علاوہ مولانا عبدالعہد اور حاشم نامی افراد زخمی ہو گئے ایف آئی آر میں کہا گیا تھا کہ مولانا شاہد لطیف نے موقع پر ہی دم توڑ دیا جبکہ باقی دو زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا جہاں حاشم نامی زخمی بھی ہلاک ہو گیا تھا خیال رہے کہ مولانا شاہد لطیف کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تھا اور کئی سال سے وہ ڈسکا کے علاقے میں مسجد نور مدینہ کے منتظم کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے مولانا شاہد لطیف کے حوالے سے حاصل معلومات کے مطابق انہوں نے سوگواروں میں بیوہ اور دو بچے چھوڑے ہیں مولانا شاہد لطیف اپنے آبائی گاؤں میں شاہد بھائی کے نام سے جانے جاتے تھے جن کے بارے میں گاؤں میں یہ بات زبانے زدہ آندھ ہیں کہ وہ تیرہ سال قبل بھارتی جل سے پندرہ سال قید کارڈ کر پاکستان آئے تھے مولانا شاہد لطیف کا بظاہر اور کوئی کاروبار نہ تھا وہ مسجد سے محلقہ رہائش گاہ میں اپنے حیل خانہ کے ہمراہ رہتے تھے اور دوپہر اور شام کو قرآن کی قلعہ سے بھی پڑھاتے تھے ان کا سیکیورٹی گارڈ ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا تھا کشمیر کے عمور پر نظر رکھنے والے صحافی ماجد نظامی کے مطابق پچاس سالہ مولانا شاہد لطیف نے انڈیا کی جیل میں طویل عرصہ گزارا ہے وہ کہتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق وہ نوے کے دہائی کے عوائل میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر چلے گئے تھے اس وقت ان کا تعلق کا لدم تنظیم حرکت المجاہدین سے تھا ان کا کہنا تھا کہ مولانا شاہد لطیف کچھ عرصہ تک انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں حرکت المجاہدین کے ساتھ سرگرم عمل رہے ماجد نظامی کے مطابق کی حرکت المجاہدین کے ایک مشہور زمانہ رہنما سجاد افغانی کے گروپ میں تھے سجاد افغانی افسانوی شہرت کے حامل رہے ہیں کی جیل میں رکھا گیا تھا انیس سو نینیاروے میں جب قندھار تیارہ ہائی جھیکنگ کا واقعہ پیش آیا تو مذاکرات کے آغاز میں جن چالیس لوگوں کی رہائی کے لیے نام دیئے گئے تھے ان میں مولانا شاہد لطیف کا نام بھی شامل تھا تاہم وہ کبھی بھی صفحہ اول کی قیادت میں شامل نہیں رہے تھے بلکہ ان کا شمار دوسرے درجے کی قیادت میں ہوتا تھا ماجد نظامی کے مطابق بعد ازاں مذاکرات کے نتیجے میں صرف پانچ لوگوں کی رہائی ممکن ہو سکی تھی جن میں مولانا شاہد لطیف شامل نہیں تھے ماجد نظامی کے مطابق مولانا شاہد دوہزار دس میں انڈیا کی جیل سے رہا ہو کر پاکستان آئے تھے تاہم رہائی کے بعد وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کم ہی رہائش پذیر رہے اس وقت سے اب تک یہ دسکہی میں مقیم تھے اور مسجد نور مدینہ کے منتظم بنے تھے ماجد نظامی کے مطابق کافی عرصے سے بظاہر جیش محمد یا حرکت المجاہدین کے حوالے سے ان کی سرگرمیاں سامنے نہیں آ رہی تھی تاہم دوہزار سولہ میں انڈیا کے ائر بیس پتھان کورٹ پر ہونے والے جس حملے میں نو عسکریت پسند اور انڈیا سیکوریٹی فورسز کے چھ اہلکار مارے گئے تھے اس سنسلے میں ان کے نام انٹرپول کے ذریعے ریڈ وارن جاری ہوا تھا سترہ گھنٹے تک جاری رہنے والے اس حملے سے متعلق انڈیا کا دعویٰ ہے کہ اس کی منصوبہ بندی میں مولانا شاہد لطیب بھی ملووز ہیں ماجد نظامی کے مطابق انڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے اس حملے کے حوالے سے منصوبہ بندی کرنے والے کچھ لوگوں کے ایک گروہ کی فون کالو کے ذریعے سے نشان دہی کی جس میں مولانا شاہد لطیب بھی شامل تھے جس کے بعد ان پر انٹیا میں باقاعدہ چند مقدمے بھی دج ہوئے تھے ان کا کہنا تھا کہ مولانا شاہد لطیب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو ابھی بھی انڈیا کو مطلوب تھے انڈیا نے انٹرپول کی مدد سے ان کا ریڈ نوٹس بھی جاری کیا تھا ماجد نظامی نے ان کے قتل کے واقعے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ لگ رہا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ ہے تنازات کے حوالے سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی فیض اللہ خان بھی اس حوالے سے ماجد نظامی کی رائے سے متفق ہیں فیض اللہ خان کا کہنا تھا کہ مولانا شاہد لطیب کا قتل چند دن قبل پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ہونے والے ایک اور کشمیری رانوما ابو قاسم کے قتل سے ملتا جلتا ہے اور تقریباً اسی طرح یہ قتل بھی ہوا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا